آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ دکس میں ویریبلز کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور اس کے کیا فائدہ ہیں اس ویڈیو میں ہم ویریبلز کے دو ویڈیوز بنائیں گے آج کے ویڈیو میں میں صرف آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ویریبلز کا جو بیسک یوز ہے بیسک یوز تو نہیں ایک جو یوز ہے وہ اس کا کیا ہے اور اس کے بعد جب ہم کانٹیکس ٹانسیشنز اور باقی چیزیں ہم پڑھیں گے تو اس میں فردر جو باقی یوز ہے وہ میں آپ کو تب بتاؤں گا تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ٹیبل دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس سیلز کا ٹیبل اس ٹیبل میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کولمز ہیں میں اس کو تھوڑا زوم کر لیتا ہوں اس ٹیبل میں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے یونٹ پرائس ہے اور آرڈر آرڈر کونٹیٹی اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے آرڈر کونٹیٹی ہے سیلز اماؤنٹ ہے اور ٹیکس اماؤنٹ ہے دسکاونٹ ہے ٹیک تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہم میشور بناتے ہیں ٹیکس اماؤنٹ کی اور ایک ہم بناتے ہیں سیلز اماؤنٹ کی ٹیک تو اس کے بعد ہم سیلز میں سے ٹیکس کو نکال دیں گے تو ہمارے پاس ایکچول اماؤنٹ آ جائے گی ٹیک ہے یہ ہم ایک سینریو ہم نے بنا لی ہے تو اس میں ہم دیکھنے کے ویریویلز کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے ٹیک تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم میں کے پی آئی پی کے لیے اس میں اندر ہمارے صاحب میشور ہوتی ہیں تو میں ایک میشور اس کے اندر بناتا ہوں اس میں ہم کیا کریں گے کہ اس کا میں نام دیتا ہوں ٹوٹل اماؤنٹ شاید ٹوٹل اماؤنٹ ہمارے پاس آلریڈی ہم نے بنائی ہوئی ہے یہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے تو ٹوٹل اماؤنٹ میں کیا چیز ہے ٹوٹل لسٹ بائی سید ہو ٹوٹل اماؤنٹ ہاں یہ ہے سم سم آف سیلز اماؤنٹ ٹیک یہ آلریڈی ہمارے پاس بنی ہوئی ہے تو ہم ایک بناتے ہیں ٹوٹل ٹیکس کے نام سے بنا لیتے ہیں ٹوٹل ٹیکس تو اس نام دیتے ہیں سم سیلز ٹوٹل ٹیکس اس میں ہم لیکھتے ہیں ٹیکس ہم ٹیکس اماؤنٹ ٹیک یہ ہمارے پاس دو ہمارے پاس یہ بن گئی ہیں ٹیک ہوگے تو اور ایک ہم ایک ہم بناتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل ہم بناتے ہیں ایک ایکچول اماؤنٹ ایکچول اماؤنٹ میں ہم کیا کریں گے کہ سن سیلس 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 اس سن سن ٹکس 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 ہم نے کی تم تو یہ ہمارے پاس ایک value آجائے گی ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو takes amount actual amount the function some cannot work with the value of type string اچھا اس میں کیا چیز آگئی ہمارے پاس some sales amount some minus some sales tax amount tax amount میں کیا چیز ہے ہم نے value نہیں چکی کہ tax amount میں ہمارے پاس کیا چیز آ رہی ہے sales sales جو ٹیبل ہے یہ سیلز کا ٹیبل ہے تو takes amount ہمارے پاس یہاں پہ ہے تو سارا یہ اور sales amount میں ہمارے پاس اچھا اس کے پاس ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے category ہم لیتے ہیں team category product category کے اندر ہم نے english product name یہ ہم لیتے ہیں اور اس کا اس کے پاس اس کے پاس actual amount اس کے اس کے ہم data type شیک کرتے ہیں کہ اس کے data type کیا رہی ہے سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر میں total amount اگر یہ یہ میں draw کرتا ہوں اس میں بھی error آ رہا ہے اور اگر میں text amount total text اس میں بھی error آ رہا ہے اس میں بھی same error کہ جو function some cannot work with the values of type string تو یہ کرتے ہیں کہ data data میں جاتے ہیں edit queries اور اس میں ہم جاتے ہیں کہ sales کا جو ہمار پہ table اس میں ہم text amount یہ دیکھیں اس کے جو data type ہے یہ یہ string type ہے watcher type اس کی data type ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں whole number میں convert کرتے ہیں یا اس کو decimal number میں کرتے ہیں اسی طرح جو sales amount اس کو decimal میں convert کر دیتے ہیں ٹھیک یہ اس کی data type change ہوگی ہے اب ہم اس کو close apply کرتے ہیں اور data اس کو load کر دیکھیں 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 یہ ہمارے پاس آگی ہے اس کا ہم تھوٹا سا size اس کا بڑھا دیتے ہیں great کا جو size better visualization کیلئے یہ ہمارے پاس چیز آگئی ہے ٹھیک ہوگئے ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو actual amount ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کو if condition apply کرتے ہیں کہ if اگر اس کی جو value ہے یہ greater than 5 6 0 6 1 5 6 0 6 1 سے بڑی ہو تو show کریں ٹھیک تو وہ یہ کریں کہ یہ جو expression control 3 بڑی ہو اس سے بڑی ہو تو وہ یہ والی والی show کریں ٹھیک اس کا ہم تھوڑا تھا میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں اور بڑی ہو تو یہ ہمارے پاس تو یہ والی expression show کریں ٹھیک otherwise وہ ہمیں show کر دے صرف some sales amount یہ show کر دے ٹھیک بڑی انٹر کرتے ہیں تو پڑی کو مل ہم ایک 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 اور ہم بنا لیں تاکہ ہم پتا چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے ایک sum اور لیتے ہیں c اور measure ہم بناتے ہیں ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ویلیو کو ہم اس کو stat کرتے ہیں اور ویلیو کو یہاں پہ لگایا ہم نے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس values آ رہی ہیں ڈ 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 اس expression کو اس قشم کریں ڈ 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 یہ فالس تھی تو ہمیں صرف سیلز اماؤنٹ یہاں پہ شو ہو رہی ہے یہ 56 کیونکہ 56 جو تھی یہ ہماری اوریجنل پیلیو ہے اور 27 ہماری اوریجنل پیلیو ہے ٹھیک تو جو ایکچول اماؤنٹ میں جو ہماری بائٹس تھی پائکس میں اور 22 یہ دونوں ویلیو ہماری سیم سیم ہیں ٹھیک ہے تو ہماری جو کنڈیشن ہے کہ اگر یہ 5606 وان سے یہ اگر بڑھا ہو اس کا جو آنسر ہے تو ہمیں یہ والی چیز شو کریں ٹھیک ہے ایکسپیکشن کی والیو شو کریں تو اس میں کیا چیز ہے کہ ان دونوں پہلی اسیسیز اور کلوڈین اس میں جو ایکسپیکشن کی والیو تھی وہ 5606 وان سے بڑی تھی تو اس لیے ہمیں جو ہمارے پاس ایکچول اماؤنٹ تھی وہ شو کر رہی ہے ٹھیک اس کو تھوڑا مزید سیمپلیفائی کر لیتے ہیں تاکہ جو ہمارا جو اصل مقصد ہے ہم اس سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں ٹھیک تو اس کے بجائے ہم ایدھر نہ زیرو کر دیتا ہوں ٹھیک اگر تو جو ایکسپیکشن کی جو ویلیو ہے مائنس کر کے ہو کر وہ 5606 وان سے بڑی ہے تا پھر تو وہ اس کو جو ویلیو ہے یہ وہ اس کو شو کر دے ادر ویس وہ زیرو کو شو کر رہے ٹھیک ایکسپیکشن میں talking اس میں دیکھیں wir跟 CocoTHE imo rappers کیا ہے کہ یہاں میں ہماری جو بائکücht reunion şu گئے ٹھیک اسے سریز کلاثنگ اور کمپوننٹس میں ٹھیک اور باقی جو ہے وہ ہمارے بائک میں یہ کنیشن فلپل ہو یہ ٹھیک تو اب دیکھیں یہ جو جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے یہ تھوڑی سی تھوڑا سا یہ نا کمپلیکس ہو گیا یہ جو ایکسپیشن میں لکھی ہے ابھی چھوٹا ہے لیکن اگر فارمولا بہت بڑا ہو تو پھر اس کو ہنڈر کرنا تھوڑا تھا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو ہم ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں نیچے اس میں میں لکھتا ہوں وار اور پہلا میں اس کو ویریز دیتا ہوں سیلز اماؤنٹ سیلز اماؤنٹ میں میں یہ پہلی والی جو ویلیو ہے یہ کنٹرل سی کنٹرل بھی ٹھیک اور اس کے پاس میں نے دوارہ سے وار اور دوستہ ہمارے پاس ٹیکس ٹیکس اماؤنٹ اس میں ہم دیتے ہیں یہ واری ویلیو ہے ٹیک یہ ہمارے پاس دو ویریبل ہم نے ڈیفائن کر لیے ٹیک اب ویریبل ڈیفائن کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا کرنا ہے کہ آہ ریٹرن کے کی ورڈ آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کے بعد میں تھوڑا تھا زوم بھی کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پہلے والے ہیں یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے آہم سیلز اماؤنٹ یہ دیکھیں سیلز اماؤنٹ ایکس وائی لکھا وہ آگیا آپ کے پاس سیلز اماؤنٹ ہو گیا اور دوسری میں ہم لکھیں گے آہم ٹیکس اماؤنٹ ٹیک ہے یہ ٹیکس اماؤنٹ آگیا اسی طرح یہ جو ایکسپیشن تھی ہے اس میں بھی اسی طرح سیلز اماؤنٹ اور یہ ہمارے پاس آہم یہ ہمارے پاس آگیا ٹیکس اماؤنٹ ٹیک تو ہیٹ انٹر تو یہ دیکھیں سیم ٹو سیم ہم نے ویلی یہاں پہ آہم ایکسس کر لیا ہے ٹیک تو ویریابل کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ہم ساری جتنی بھی ہماری کمپلیکسٹی ہے اس کو آپ اوپر ویریابل میں آپ ڈال دیں اور جو اس کا یوزیج ہے وہ آپ ریٹرن کے بعد اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو یہ ویریابل ہے یہ ہوتا ہے کانسٹنٹ کی طرح ٹیک اس میں آپ ویریابل کی جو ویلیو ہے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے اس کی ویلیو آپ چینج نہیں کر سکتے ٹیک تو یہ فیلال آپ اس کو اس کا جو پہلا فائدہ ہے کہ ری یوزیبیلیٹی اس سے ساب سے آپ اس کو چیک کر دیکھیں باقی اس کو کانٹیکس ٹرانزیشن میں ہم کیسے یوز کریں گے سب سے جو اہم یوز اس کا وہ ہے کہ کانٹیکس ٹرانزیشن کے اندر ویریابل کا کیا فائدہ ہے کہ جب ہمارے پاس ٹیفرنٹ طرح کا کانٹیکس اور ہم چاہرے ہیں کہ یہ ویلیو فلان کانٹیکس میں ایگزیگیوٹ ہو اور جو باقی ایکسپیشن ہے وہ کسی دوسرے کانٹیکس میں ایگزیگیوٹ ہو تو اس میں ویریابل بڑے حیرفل ثابت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا ایڈوانس ٹوپیک ہے وہ ہم جب اس کی کانٹیکس ٹرانزیشن جب ہم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو جس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہم تب کریں گے ٹھیک ہے تب تک اللہ حافظ